اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے کیلکولیشن کریں زکاة کی کیا ہمارے اوپر زکاة فرض ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ زکاة یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے تقریباً بتیس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر زکاة کا بھی ذکر فرمایا ہے اور زکاة نہ نکالنے والا یہ اللہ کے غزم میں داخل ہو جاتا ہے زکاة جو شخص نہیں نکالتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکاة نہ نکالنے پر آخرت میں اس شخص کو اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کا مال اس کی گردن میں گنجہ ساپ بن کر ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا گنجہ ساپ اس لیے کیونکہ جو ساپ گنجہ ہوتا ہے تو وہ بہت زہریلہ ہوتا ہے اس کے زہر کی سختی کی وجہ سے اس کے بال ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے کہ اس کا مال آخرت میں توک بنا کے گنجہ ساپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا وہ کہے گا یہ کیا ہے تو اس کو بتایا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے جس کی تم نے زکاة نہیں نکالی تھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے زکاة نکالنے کا حکم دی ہے اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں اسی طرح سے زکاة کو بھی فرض سمجھیں جس طرح سے ہم رمضان کے روزوں کو اہمیت دیتے ہیں اسی طرح سے زکاة کو بھی اہمیت دیں زکاة فرض ہے اب زکاة کس کے اوپر واجب ہوتی ہے سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ زکاة کس کے اوپر واجب ہوتی ہے کس کے اوپر فرض ہوتی ہے تو زکاة مالداروں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے مالداروں سے کہا کہ زکاة نکالو غریبوں کو دو زکاة تاکہ غریبوں کی ضرورت پوری ہو اور یہ غریب دردر بھیک مانگنے کے بجائے گھرگر ہاتھ پھیلانے کے بجائے سب کے سامنے اپنی مجبوری کو رونے کے بجائے خود سے کچھ کام دندہ شروع کر لیں زکاة کے پیسوں سے اور یہ بھیک مانگنے کا رواج معاشرے سے ختم ہو لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو تو زکاة جو ہے نا ایک مکمل اسلامی نظام ہے اور یہ ایسا زبردست نظام ہے کہ اگر سب لوگ اپنی اپنی زکاة صحیح طریقے پر نکالنا شروع کر دیں اور مستحقین تک زکاة پہنچائیں تو کوئی غریب پوری دنیا کے اندر مسلم بچے گئی نہیں اس لئے زکاة کی بہت اچھے طریقے سے کیلکولیشن کر کے جو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکاة فرض ہوتی ان کو نکالنا چاہیے اب سوال یہی آتا ہے کہ زکاة کس کے اوپر فرض ہوتی ہے تو میں آج سب کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا تسلی کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دیکھیں زکاة اللہ تعالی نے فرض فرمائی ہے مالداروں پر اب شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے ہم لوگ تو اپنے آپ کو مالدار سمجھتے نہیں کیونکہ ہر آدمی اپنے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اسے ہی لگتا ہے میں غریب ہوں لگ پتی ہے تو وہ دیکھ رہا ہے دس لاکھ والے کو تو اسے ہی لگ رہا ہے میں غریب ہوں دس لاکھ والا دیکھ رہا ہے کروڑ پتی کو تو اسے ہی لگ رہا ہے میں غریب ہوں تو اب امیر اور غریب ہے کون شریعت کی نظر میں تو اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو جو صاحب نصاب ہے وہ امیر ہے اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ غریب ہے اب صاحب نصاب کون ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ آپ جگہ جگہ علمہ اکرام سے بھی کتابوں میں بھی اور میری اس ویڈیو میں بھی آئے گا صاحب نصاب لفظ تو پہلے تو آپ اس کو سمجھ لو کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ سونہ چاندی جو بھی آپ کے پاس ہے اتنا اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے جتنے روپے میں ساڑھے باون تولہ چاندی آپ کے علاقے میں آتا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی آپ کے علاقے میں جتنے روپے کا آ رہا ہے اگر اتنا روپیہ چاہیں وہ روپیہ ہو چاہیں بینک میں ہو چاہیں سونے کی شکل میں ہو چاندی کی شکل میں ہو بزنس آپ کا جس چیز کا ہے وہ بزنس کا سامان ہو ٹھیک ہے ٹوٹل ملاکہ اگر اتنا بیٹھ رہا ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی جتنے روپے میں آ جاتا ہے تو آپ کہلاؤ گے صاحب نساب تو زکاة جو فرض ہوتی ہے وہ صاحب نساب پر فرض ہوتی ہے اور جو صاحب نساب نہیں اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہوتی ہے تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ صاحب نساب ہو صاحب نساب ہو تو آپ کو زکاة دینی پڑے گی اب سوال یہ آتا ہے زکاة دی کب جاتی ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک سال گزرنے کے بعد زکاة فرض ہوتی ہے تو ایک سال گزرنے کا مطلب کیا ہے کیا ہمارے پاس جو بھی چیز ہے اس پہ ہر ایک چیز پہ الگ الگ سال گزرنا مراد ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اس کو آپ لوگ سمجھ لو کہ ہم جب زندگی میں پہلی بار صاحب نساب بنتے ہیں یعنی زندگی میں فرس ٹائم جب ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جتنا روپے میں ساڑھے باون تولہ چاندی مارکٹ میں آتی ہے پچاس ہزار پچپن ہزار ساٹھ ہزار دیکھ لیجئے گا آپ جتنے روپے میں ساڑھے باون تولہ چاندی آتی ہے اتنا روپیا چاہے وہ گولڈ کی شکل میں آیا ہو چاندی کی شکل میں آیا ہو بزنس کا سامان کی شکل میں آیا ہو اتنا روپیا فرس ٹائم ہماری زندگی میں جب بھی آیا ہوگا تو وہ ہماری ڈیٹ ہوگی صاحب نساب بننے کی ٹھیک ہے اب اس ڈیٹ کے ٹھیک ایک سال کے بعد اسی ڈیٹ میں ہمارے اوپر زکاة کی کیلکولیشن کرنا فرض ہوگی زکاة نکالنا فرض ہوگی اب چونکہ عام طور پر لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم صاحب نساب فرس ٹائم لائف میں کب ہوئے تھے اب جب پتا ہی نہیں ہوتا تو لوگ عام طور پر رمضان میں زکاة نکالتے ہیں ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے نا رمضان میں زکاة نکالتے ہیں حالانکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب آپ فرس ٹائم صاحب نساب بنیتے ٹھیک اس کے ایک سال کے بعد اب لیکن ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم فرس ٹائم صاحب نساب کب بنے تھے زادہ تا 99.9% لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا تو لوگ رمضان میں زکاة نکال دیتے ہیں رمضان میں بھی اگر آپ زکاة نکال رہے ہیں چونکہ ہمیں اپنے صاحب نساب ہونے کی ڈیٹ ہی نہیں پتا اسی لئے کوئی ایک ڈیٹ آپ رمضان کی فکس کر لیجئے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ رمضان میں جم من ہوا تو پورے رمضان میں آپ سوچو کہ چلو جب چاہو جب زکاة نکال دیں گے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اب کوئی ایک ڈیٹ آپ سیٹ کر لیجئے رمضان میں زکاة نکالنا آسان ہوتا ہے اور رمضان میں ایک ماحول بناوائے لوگ رمضان میں ہی زکاة نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پھر رمضان کی ہی کوئی ایک ڈیٹ سیٹ کر لیجئے لیکن ایک ڈیٹ سیٹ کر لیجئے یہ نہیں ہونا چاہئے کہ پہلے رمضان میں نکال دی پھر کام دندھیں پسے وقت چلو آپ دس میں رمضان میں نکال دیں گے یہ نہیں ہر سال کی کوئی ایک چاند کی تاریخ آپ سیٹ کر لیجئے کہ اس چاند کی تاریخ میں مجھے کیلکولیشن زکاة کی کرنی ہے اگر آپ کے اوپر زکاة فرض ہو رہی ہے تو تو نکالیے آپ زکاة جتنی بھی نکل رہی ہو اور نئی فرض ہو رہی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اب وہ جو ایک ڈیٹ آپ سیٹ کر لوگے مثال کے طور پر چاند کی دس تاریخ آپ نے رمضان کی سیٹ کر لی اب ہر سال ساری زندگی آپ کو چاند کی دس تاریخ میں زکاة کی کیلکولیشن کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جس دن آپ کیلکولیشن کروگے تو اس تاریخ میں جو آپ نے تاریخ سیٹ کر لیے دس تاریخ ہر سال دس تاریخ کو آپ زکاة کی کیلکولیشن کروگے اور اس دس تاریخ میں جتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگا سب کا ٹوٹل لگا کے جتنا ہوگا پھر اس کی ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے چالیس میں حصہ زکاة کا نکلے گا ایک لاکھ میں ٹھائی ہزار روپے اس حساب سے آپ کو زکاة نکالنی پڑے گی اب دس تاریخ کو ہر سال چاند کی آپ زکاة کا پورا حساب لگائے جتنی آپ کے اوپر زکاة بن رہی ہے وہ نوٹ کر لیں چاہیں تو اسی دن ادا کر دیں یا اتنا اماؤنٹ نکال کے الگ رکھ دیں یا آپ ڈائیری پر نوٹ کر لیں ماں لیجئے آپ کے اوپر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے آئے تو ڈائی ہزار روپے آپ کے زکاة کے بن رہی ہے اب وہ ڈائی ہزار روپے آپ چاہیں تو ایک مہینے بعد دے دیں چاہیں دو مہینے بعد دے دیں چاہیں پورے سال میں دے دیں لیکن اس چاند کی ڈیٹ میں جو ڈیٹ آپ نے سیٹ کی ہے ہر سال آپ کو زکاة کی کیلکولیشن کرنا ضروری ہوگی ہے اور خواتین پر بھی زکاة فرض ہوتی ہے مردوں پر بھی زکاة فرض ہوتی ہے آپ کے جو بھی سوالات ہوں اس پوری کلپ کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا میں انشاءاللہ نیکسٹ کلپ آپ لوگوں کے کمنٹس پر بنانے کی کوشش کروں گا زکاة کے مسائل سمجھنا ہر ایک پر لازمی ہے اب زکاة کی کیلکولیشن کیسے کریں گے یہ سوال آتا ہے اب زکاة کی کیلکولیشن کرنا سیکھئے کہ زکاة کی جب ہم کیلکولیشن کریں گے تو کون کون سی چیزوں کو ہم جوڑیں گے اور کون کون سی چیزوں کو ہم مائنس کریں گے تو سب سے پہلے میں لسٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ جس دن آپ زکاة کا حساب لگائیں گے اس دن آپ کو ان چیزوں کو جوڑنا ہے ٹھیک ہے ایک کولم منا لیجی آپ یہ ساری چیزیں آپ کو جوڑ لی ہیں اگر آپ کے پاس ہوں جو نہ ہو تو ان کو ہٹا دیجئے گا اور جو ہیں تو ان کو جوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سے مائنس کیا کرنا ہے ٹھیک تو نمبر ایک سونا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو سونا آپ لکھ لیجئے کیا آپ کے پاس اتنا سونا ہے ٹھیک چاندی یہ بھی چاہے جس فارمیٹ میں ہو نقدی کیش کیش آپ کے پاس جیسا بھی ہے چاہے وہ جس مقصد کے لیے آپ نے رکھا ہو چاہے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہو عمرے کے لیے رکھا ہو جو بھی ہے جو کیش آپ کے پاس ہے وہ بھی لکھ لیجئے ٹھیک ہے نمبر چار بینک بیلنس آپ کے بینک میں آپ کا اماؤنٹ کتنا ہے وہ بھی لکھ دی لکھ لیجئے نمبر پانچ کسی کو ادھار یا آپ نے کوئی امانت کے طور پر رکم دی ہے رکھنے کے لیے وہ بھی آپ لکھ لیجئے جوڑ لیجئے ٹھیک ہے سیکیورٹی میں دی گئی رکم آپ نے کوئی رکم سیکیورٹی میں دی تھی وہ بھی لکھ لیجئے انشورنس یا کوئی پالیسی میں آپ نے رکم جمع کروا رکھی ہے آپ کی کوئی پالیسی چل رہی ہے وہ پیسہ بھی وہ اماؤنٹ بھی آپ لکھ لیجئے غیر ملکی کرنسی ماں لیجئے آپ کے پاس ڈالرز ہیں یا آپ کے پاس ریال ہیں تو وہ بھی آپ لکھ لیجئے اور وہ موجودہ ریٹ کے حساب سے آپ لکھو گے یعنی جس دن آپ زکاة کی کیلکولیشن کر رہے ہیں اس دن اس کی ریٹ کیا ہے ٹھیک ہے بانڈز مختلف سارٹیفیکٹ جتنے بھی بانڈز ہیں آپ کے وہ بھی آپ لکھ لیجئے اسی طرح سے آپ نے کوئی فنڈ وصول کیا ہے کسی سے وہ بھی آپ لکھ لیجئے ٹھیک ہے بزنس کا سامان آپ کا مالی جئے کپڑے کا بزنس ہے تو جتنا بھی آپ کی دکان میں کپڑا ہے وہ سارا کا سارا آپ لکھ لیجئے ایک لاکھ کا دو لاکھ کا جتنا بھی ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے بیچنے کی نیت سے آپ نے کوئی پلوٹ خریدا ہے آپ نے کوئی بائق خریدی ہے آپ نے کوئی کار خریدی ہے تو بیچنے کی نیت سے آپ نے جو بھی چیز خریدی ہے وہ بھی جوڑ لیجئے اسی طرح سے کچھا مال آپ کا کوئی گودام ہے تو اس میں جو کچھا مال آپ کا پڑھوائے جس سے آپ مال بناوگے بیچنے کے لیے وہ بھی آپ جوڑ لیجئے تو یہ ساری جو لسٹ میں نے آپ کو دی ہے دو چار چھے آٹھ دس بارہ بارہ چیزیں بنتی ہیں یہ ٹوٹل تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جوڑ لیجئے بارہ میں سے جو آپ کے پاس وہ آپ جوڑ لیجئے اب مال جی ساری چیزوں کو آپ نے جوڑا تو لسٹ بن رہی ہے پانچ لاکھ روپے کی ٹھیک ہے پانچ لاکھ روپے کی آپ کی لسٹ بن رہی ہے اب پانچ لاکھ روپے کا آپ کے پاس amount ہے اس اس format میں اس اس شکل میں ٹھیک ہے اب اس میں سے آپ کو minus کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پلس کر لیا آپ نے کہ total amount آپ کے پاس actual اتنا ہے اب اس میں سے minus کرنا ہے کیا کیا minus کرنا ہے آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے وہ minus کر دیجئے لکھ لیجئے آپ اتنا قرضہ آپ نے لیا ہے بیوی کا غیر ادا شدہ مہر آپ نے مال لیجئے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ مہر وہ بھی لکھ لیجئے بجلی کا بل جو آپ کو اس مہینے کا ادا کرنا ہے لکھ لیجئے گیس کا بل جو آپ کو ادا کرنا ہے وہ بھی لکھ لیجئے پانی کا بل ٹیلی فون کا بل مکان کا کوئی کرایا اگر آپ کرایا کے مکان میں رہتے ہیں دکان کا کوئی کرایا ٹھیک ہے گودام کا کوئی کرایا یا اسی طرح سے دوسرے وہ خرچے جو آپ کو اس مہینے میں کرنا ہے مال لیجئے آپ کو کوئی ای 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 دینی ہے یا آپ کو کوئی قسط وغیرہ دینی ہے یا آپ کو کوئی پتی وغیرہ رکھنی ہے یا اسی طرح سے آپ کی فیکٹری میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی آپ کو تنخہ دینی ہے یعنی اس مہینے میں آپ کو جو بھی پیسہ لوگوں کو دینا ہے وہ سب لکھ لیجئے تو پانچ لاک آپ کے پاس ٹوٹل تھا اور ایک لاک مال لیجئے آپ کو اس مہینے میں دینا ہے تو جو دینا ہے وہ ایک لاک پرسنٹ کے حساب سے آپ زکاة نکالیں گے چار لاک کی زکاة کتنی بنتی ہے ایک لاک پر ڈھائی ہزار ڈھائی پرسنٹ ٹھیک ڈھائی ہزار ہو گئے ڈھائی ڈھائی پانچ اور پانچ اور پانچ دس چار لاک پر دس ہزار روپے زکاة کے بن رہے ہیں آپ چاہیں تو فوراں وہ دس ہزار روپے الگ کر دیں ٹھیک ہے یا دس ہزار روپے فوراں کسی غریب کو دے دیں یا آپ کے پاس نہیں ہے اگر تو آپ دس ہزار روپے ڈھائی پر نوٹ کر لیں کہ اس سال کی جو زکاة ہے وہ آپ کے اوپر دس ہزار روپے کی بن رہی ہے ٹھیک ہے اب ان دس ہزار کو آپ ایک مہینے بعد دو مہینے بعد جیسے آپ کو سہولت ہو آپ ادا کرتے چلے جائے تو مجھے امید ہے کہ زکاة کی کیلکولیشن کا بہت آسان طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھو گے تو چھوٹا سا بچے کو بھی آپ سمجھا پاؤ گے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور چیز کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر بھی اگر آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی سوال ہے تو پھر آپ کمنڈ کیجئے انشاءاللہ میں نیکسٹ کلپ آپ لوگوں کے سوالوں پر ضرور بناوں گا اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ